مقروب وقت میں اثر کے بعد تواف اور صفا بھروا کر لے حلق بھی کر لے واجب تواف مغرب کے بات پڑھ لیں کوئی بات نہیں شاہ کے بات پڑھ لیں دوسرے دن پڑھ لیں کوئی پابندی نہیں سورج کس طرح ڈوبتا ہے اور کیسے ڈوبتا ہے میں وہاں رہتا ہوں یا میں نے دیکھا ہے آپ شام کو یہاں سمندر جدہ میں جلے جہاں سمندر کے کنارے دیکھ لیں گے کیسے ڈوبتا ہے حضور نے ڈوبتے سورج کے بارے میں کیا کہا تھا کچھ ہوئی نہیں کہا تھا ظلم کرنے ہیں کہاں تھے میری کوئی ملاقات ہوئی ہے یا رشتہ داری تھی میری انگیزہ اللہ عالم جب قرآن نے جگہ بھی آنی کی تو میں کہاں تھے ڈھونڈ کے بتا دوں مغرب میں حضر نے کون سی قوم دیکھی اللہ عالم جب قرآن کہتے ہیں قومن ایک قوم دیکھی بس قوم تھی اللہ عالم یہ تمہاری بلدی ہے کہ بناتے رہو کسے اٹھے جب قرآن نہ نام لے تو ہم قومن بیان کرنے والے قرآن نے بتا دیا قومن لا یقادون افقہون قولا وہ بات بھی نہیں سمجھتے تھے ان کی زبان بھی ہمیں سمجھنی آتی تھی تمہیں ان کے ڈھونڈنے میں مجھے بتاؤ فائدہ کیا ہے ایک مجھے بتا دو کہ اگر آپ کو یاجوج باجوج مل جائیں تو یہ فائدہ ہے جب مل جائیں گے وہ تمہیں کھا جائیں گے تو بچوں کے بھی نہیں وہ تو ایسی بلا ہے کہ جب وہ نکلیں گے نامن کل حد بھی ہم سرون وہ دریاؤں کے دریاء پانی پی جائیں گے ملوم ہوگا یہاں ایک کتھرہ پانی بھی نہیں ہے میں روحانی علاج کے لیے خطیب مسجد کے بعد جاتا ہوں وہ مجھے قرآنی آیات بناتے ہیں اور ساتھ یہ بھی کہتے ہیں کہ بڑا گوشت نہ کھائے گا ٹھیک ہے بڑے گوشت کھانے میں بیماریاں ہوتی ہیں دار ہوتی ہیں تو وہ اسباب ظاہری بھی آپ کو بتاتے ہیں اللہ کے کلام بھی بتاتے ہیں ٹھیک کرتے ہیں میرا بیٹا ہے نظر کمدور ہے اللہ شفاہ تعاف فرمائے نمازی کے آگے چپل وغیرہ رکھیں نماز تو ہو جاتی ہے لیکن چپل آگے رکھنا بلکل نہ جائز ہے تم جوتی کو سجدہ کرتے ہو سب آئیں گے آپ نے آگے رکھ رہے ہیں یا جو بہت چال آگ ہیں وہ دوسرے کے آگے رکھ رہے ہیں حضور نے فرمایا ہے کہ جوتا جو ہے اپنے دائیں باہت طرف رکھو اگر دائیں طرف بندہ کھڑا ہے تو پھر بائیں طرف رکھو اگر بائیں طرف بندہ کھڑا ہے دو ٹرنگوں کے درمیان میں رکھو یہ نہیں فرمایا ہے کہ آنکھ ہوں کے آگے رکھو رواجیں آج کب تھیلے بنے ہوئے ہیں کہ بدا کے ٹھک اسی کو سجدہ کر رہے ہیں اسی لیے تو ہماری نمازیں قبول نہیں ہوتی نا نماز ہے ہی نہیں رہ گئی رسمِ آزام روحِ بلالی نہ رہی اسی لیے اقبال نے کہا تھا اب تو رسم ہے اللہ اکبال اللہ اکبال اللہ اکبال بس پتہ شدتا ان کو کوئی نہیں کہ اکبر کا بانا کیا ہے ان کو سمجھے وہی ایک سجدہ ہے کارگر جو اقل و فکر سے بہا برا وہ ہزار سجد فضول ہیں جو رہینِ لفظِ شیفات ہمارے کیا سجدے ہیں اسی لیے ایک بزرگ نے لکھا گیا جو زمین و سجدہ کرتم زمین ندہ برامد کہ جب میں مکہ میں آیا اور میں نے سجدہ کیا تو زمین سے آواز آنے لگی کہ مرا خراب کر دی تو بسجدہ اری آئی دنیا کے دکھالے کے سجدے کر کے مجھے بھی خراب کرنے کے لیے آگئے ہو کہ میں ہاجی اور میں ہاجی اور میں ہمارے والا اور میں ہمارے اور اس کے بعد کہتا ہے جو توافِ کعبہ کرتن میں نے جب تواف شروع کیا تو توافِ کعبہ کے دوران میں کعبے سے لیدہ آئی کہ میری ایدہ اج تم تواف کے لیے آگئے ہو دیرونِ درچِ کرتی کہ درونِ کعبہ آئی باہر تم کیا ممکارہ کرتے رہے ہو کہ آج اندر بھی آگئے ہو تمہیں شرم نہیں آئی ہمارے تو وہ حال ہے ہم اس قابل ہیں کہ کعبے کو بوسا دیں جن ہونٹھونے میں ساری زندگی گندگی استعمال کی ہو شراب کھایا ہو سود پیا ہو سگرٹ بھی ہو نسوار رکھی ہو غیر عورتوں کو بوسے دیئے ہوں وہ حجر اسود گو جی میں نے بوسا دیا توبہ کرو پھر گناہ ان سے توبہ کر کے بوسا دو بس ایک رواج ہے رسم ہے چلا آ رہا ہے نہ ہمارے بس دعا یہ کریں کہ ہم جو آ گئے ہیں بگڑے تگڑے تیرے بندے ہیں بس قبول فرما ورنہ شریعت کی نظر میں یا عقل کی نظر میں یا نقل کی نظر میں نہ ہمارا حج قبول ہے نہ ہمارے عمر قبول ایک ہے رحمت رحمت کا روئے ٹھکانے نہیں وسیعت رحمتی اللہ فرما دے میری رحمت تو ہر چیز کو ڈھام لیتی ہے اسی لیے جب عبدیس نعین نے بدبخت نے کہا تھا فَبِ عِزَّتِ فَبِ عِزَّتِ قَلْغُوِيَنَّهُمْ مَجْوَعِينَ اے اللہ مجھے تیرے عزت و جلال کی قسم ہے اب دیکھو شیطان کس کی قسم کہا رہا ہے ہاں جی وہ یہاں ڈرتے کیوں وہ کہہ دو کوئی پاسی تو نہیں لگا دیں گے تمہارے ملک میں بلوی کو پکڑتے ہیں یہاں تو نہیں لگا دیں تمہارے ملک میں تو رواج یہی ہے آج بھی میں دیکھ رہا تھا ایک بلوی کو پکڑ کے لے جا رہے تھے اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا لِلَّهِ ان کو سمجھاؤ ان اللہ والوں کی کبھی بددعا لگئی نہ تو تمہارا نام و نشان مٹ جائے گا یہ سارے خالی نہیں ہیں ملویین میں کوئی اللہ والا بھی شمع پڑھا ہوگا شیخ صادی فرماتے ہیں کہ تمہارا کام یہ ہے کہ اگر جنگل سے گزر گمہ مبر کے بیشاں خالیس یہ نہ سمجھنا کہ جنگل خالی ہے شاید کہ پھر لنگ خفتہ باش ہے شاید کوئی شیر بھی چھپا ہوا تو اب جنہ آپ دیکھیں ابلیس کس کی قسم کھا رہا ہے ہاں جی پیر صاحب کی پیر کی نہیں کھائی عبدالقادر جیلانی کی مجھے پیر کے پنڈے کی قسم ہے مجھے سائن کے آستان کی قسم ہے مجھے پیر سائن کے روزے کی یہ شرک ہے شرک آدمی کافر ہو جاتا ہے ایسی قسم کھانے سے یہ چھوٹا موٹا گناہ نہیں من حلافہ بغیر اسم اللہ وقت قفر حضور نے فرمایا جو اللہ کے نام کے سوا کسی کی قسم کھائے جیلے ہم کہتے ہیں مجھے بیٹے کے سر پہ ہاتھ رکھا ہے جی میں بیٹے کی قسم کھاتا میں نے جی آنکھوں کی قسم کھاتا ہوں میں جی اپنے رزق کے اڈے کی قفر ہے قفر شرک یہ چھوٹا موٹا گناہ نہیں توبہ کرو پہلے قسم کھایا نہ کرو اگر مجبوری ہو تو پہلے اللہ کی قسم اب دیکھو ابلیس ہے لعین ہے لیکن وہ بھی جانتا ہے کہ قسم اسی کی شان ہے فَبِ عِزَّتِكَ لَعْغُوِيَنَّهُمْ عَجْمَعِينَ انہیں کہا میرا مولا ابو جے تیرے عزت و جلال کی قسم ہے میں تیرے سارے بندوں کو گھبراہ کارڈا روں گا سب کو جہنمی بناؤں گا اللہ کے جلال بھی آیا فرمیا فَبِ عِزَّتِ وَجَلَالِي مجھے بھی اپنی عزت و جلال کی قسم ہے بدبخت جب تک وہ مافی مانگ دے رہیں گے میں بھی رحمت کرتا رہوں گا آج دل سے بیٹھے ہو مافی مانگ دو استغفراللہ دل سے بڑھو استغفراللہ 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 وَأَتُوبُ إِلَيْهِ استغفراللہ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّمُ وَأَتُوبُ إِلَيْهِ اللہ اللہ ان کی بیٹی کے رشتے اللہ آسان فرمائے جتنی بھی گھروں میں بیٹی آئے اللہ سب کے رشتے خیر کے رحمت کے نصیب فرمائے محفظ محلات جو مناتے ہیں بیدت ہے عصار ثواب کرنا تو جائز ہے لیکن خود پڑھتے کھو تو قرآن پڑھتے نہ پڑھو تم تو ہر کام قرآن پڑھو ختم شریف بھی اور ختم صغیر بھی اور ختم قبیر بھی کل شریف بھی اور کل خانی بھی اور قرآن خانی سب قرآن پڑھو مطلب سے محلو چیز طلباء کو بھیج دینا ہمارے گھر میں قرآن خانی ہو جائے برکت ہو جائے گی ان کو کس بات کی برکت ہو جائے گی قرآن پڑھا گے برکت ہو جائے گی اور قرآن نانس کرے گا کہ جب تم مجھ پر عمل نہیں کرتے ہو تو کیوں گھر میں خام کھا پڑھواتے ہو صحیح رہاں تو ٹیلیوین چلتا ہے قرآن خانی کروا رہے ہو وہاں چھوڑو اے نباسوں کو کہتے ہیں کہ آج کا بیواج ہے چھوٹے بچوں کو لے کے بھی سب میں کھڑو نہیں کھڑا ہونا چاہیے لیکن وہ بھی مجبور ہیں کہ اگر بچے بھاگ جائیں یا گم ہو جائیں وہاں سے دونے میں وہ لے آتا ہے بچائے یہ شکر نہیں کرتے ہو کہ لے آتے ہیں تمہارے بچے تو اللہ کی رامل سے فلم پہ ہوں گے یا بیچ پہ ہوں گے بیٹا عالم بننے اللہ سب کو عالم بنائے میری فیکٹری سے مسجد دور ہے اپنی فیکٹری میں مسجد بنالو فیکٹری کے پیسے ہیں تمہیں ایک چھوٹی جگہ دیوار دے کہ مسجد بنانے کے نہیں ہیں کہ کیا مشکل کیا ہے ایک چھوٹی سی دیوار کا ہی ہاتھ دے تو مسلح بنالو تاکہ جب توڑنا پڑے تو توڑ دے ایک فصل سے ہم نے عشر نکال دیا پھر فصل ہم نے بیج دیا تو سال کے بعد زکاة تو پیسوں پہ دو گئے عشر تو پہلے نکل چکا باقی پیسہ سے تمہارے پاس ہے زکاة تو اب پیسوں پہ ہوگی اگر جمعہ کے دن آدمی نے غسل جنابت کر لیا تو وہی کافی ہاں وہی کافی ہے بلکہ ایک روایت بھی ہے جو آدمی خود بھی غسل کرے بیوی کو بھی غسل کرے یعنی جمع کرے اور پھر صبح صبح غسل کر کے جلدی مسجد میں جائے تو اس کے گناہ اللہ پاک کرتا دے قرآن حفظ کرنے کے لئے اچھا وقت کیا ہے تحجت کا وقت میری بہن کا شوہر وفات پا گئے میری بہن صدمے سے نہیں نکل رہی بارہ اس کو کہیں کہ اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا اِذَيْهِ رَاجِعُونَ کی ایک تصویح پڑھا کریں ہم کہتا ہے جی ایک دیلی جاتے ہیں وہاں مسجد میں نواز پڑھتے ہیں تلاوت کرتے ہیں تو وہاں کے لوگ کہتے ہیں کہ کسی کے پیچھ کے پیچھے قرآن نہیں پڑھا جاتا وہاں یہ باتیں ہیں عدب کرتے ہیں جی قرآن پیچھ کے پیچھے عمل نہیں کریں قرآن کا عدب پڑھا ہے سر پہ دو بند کا گھاس کا گٹھا اٹھایا ہونا ازان ہو جائے کھڑا ہو جائے گا ازان ہو جائے جب ازان ختم ہو جائے بدبخت گھر چلا جائے گا نواز نہیں پڑھے گا یہ کوئی عدب نہیں جناب قرآن پہ عمل کرو اگر برش سے دان صاف گئے ٹھیک ہے وہ بھی مسواق کے کہہ مقام اسی لئے حکم ہے کہ مسواق نہ ہو تو گولی سے کر لو اگر عورت کسی بیوٹی پادل میں جا کے دھاگے سے بال صاف کرے مجھے کیا بتا کون سے بال صاف کرے ہاں نہیں تو میں نے دیکھا ہے تو چہرے کے بارے بال صاف کرنے سے بدل نہیں ٹھوٹا چھپکلی کو کیسے بھگا جائے مار مار کے بھگا جائے اور کیسے بھگا جائے یہ اب یہ بندہ ہے اس کو چھپکلی بھجانے کا طریقہ بھی سکھو ہمارے گھر کے ملازمین شیعہ ہیں بہتا شیعہ کو زکاة اور شرنہ دیا کرو سنی مر گئے ان کو بس تنخواہ دو جو مقرر ہے عورت نام حرم مرد کے کپڑے دھو سکتی ہے اب تو سب کوئی دھو سکتی ہے ورنہ عدب اور تقوی کے خیران میں نے ایک عمدہ دا گیا ہے دوبارہ حرم پاک آنے کے دور اللہ نے سیکھ فرمائے اللہ سے دعا مانگو میں ڈرائیور ہوں روزانہ دو سو لیٹر ڈیزل ملتا ہے روزانہ ایک سو لیٹر ڈیزل بچ جاتا ہے نہیں کمپنی کو بتا ہے بغیر نہیں بچ جاتا ہے تو کمپنی کا ہے تمہارا تو نہیں ہے اسم آزم جو ہے وہ آیت القرصی کے اندر ہے عزام کے دوران ہم قرآن پڑھ رہے ہیں کوئی حرج نہیں ایک ٹھیک ہے قرآن پڑھ رہے تھے دان ختم ہوئی بند کی نماز پر اچھا کیا حاجت کی نماز میں دو رقعات بھی پڑھ سکتے ہیں چار رقعات بھی پڑھ سکتے ہیں اولادِ مرینہ کے لیے صورتِ یوسف پڑھ کے دعا کیا کریں تحجد میں چار رقعات نفل نباد ہے حاجت استقالے کے لیے پڑھتی ہوں بلکل وہی تحجد بھی ہو جائے گی انشاءاللہ ہنگوٹھی کے اوپر قرآنی آیات دیکھ کے پہنے نہ پہنے تو بہتر ہے چونکہ قرآن لکھا ہوگا اور ہمام میں لے جائیں گے آپ تحجد اور شراقہ اور حوابین کے نوافل بیٹھ کے پڑھ سکتے ہیں اگر اتنے کمدور ہو کھڑے نہیں ہو سکتے ہو تو پھر بیٹھ کے پڑھ سکتے ہو بغیر حضور کے نہیں مطلب عجر القائد نصف عجر القائم بیٹھنے والے کو ادھا ثواب ملتا ہے سنت بھی کھڑے ہو کے پڑھیں فرد بھی کھڑے ہو کے پڑھیں توافِ دیادت کے لئے احرام ہی ضرورت نہیں ہے آپ نے کنگلی مادنی قربانی کھڑی سلام اڈالیا کپڑے پہن کے کھڑا اگر کچھ بچ گیا ہے تو احرام میں کھڑا جو تمہارا تھیدہ جو ہے تواف کر سکتے ہیں لٹکا کر سکتے ہیں آگے رکھ کے نماز نہ پڑھو میں نے اگر کسی کے جوتے پہن لی ہے پھر رکھ دیئے پڑھو بغیر اجازت کے پہنے حرام ہیں میرے دوست نے رکھم دیئے ایک عربار کے لیے شرط یہ ہے کہ دس پرسنٹ منافع دوں بلکل نجائز ہے بیمہ بھی نجائز ہے انشورنس بھی نجائز ہے باقی تقافل کا مجھے پتہ نہیں مخصوص دنوں کے بارے میں کیا مخصوص دنوں کے بارے میں اللہ کی ہاتھ عرض الدن جو ہیں جمعہ کا دن ہے اور دس زد حجہ کے دن ہیں رمضان کا پورا مہینہ ہے عشر الاخر ہے عید الفطر ہے عید الزہا ہے پاکستان میں مکہ آیا ہم نے مدینہ جانا ہے ہمارے مخصوص ہے یہاں مدینہ میں آرہے ہیں تو ہفسی بلکل اگر عورت کو حیض بھی ہو تو جب مدینہ سے روانہ ہو غصر کر کے نیت کر لے نماز نہ پڑے مکہ میں آگے بیٹھی رہے جب پاک ہو جائے ہم نہ کر لے کیوں آپ نمبرہ ضائع کرتی ہے لوگی میکات کا جب شریعت نے اجازت دی ہے کہ حیض کی حالت میں وڑیت کر سکتی ہے جن عورتوں کے عیام حج کے دنوں میں ہیں کوئی فرق نہیں پڑتا حیض کی حالت میں عورت احرام بھی بان سکتی ہے مرہ بھی جا سکتی ہے مدلفہ بھی جا سکتی ہے ارفات بھی جا سکتی ہے کنگری بھی بان سکتی ہے قلبانی بھی کرا سکتی ہے صرف تواف نہیں کر سکتی ہے اب تک پاک رہا حجیں بدل کرنے والا جن کا آج کر ہے اگر وہ چاہتے ہیں قلبانی ان کی طرف سے ہوگی ورنہ حجیں بدل افراد ہوتا ہے نماز کے سبق کی تجوید سے ملکو ضروری ہے کیونکہ قرآن غلط پڑھے گا تو نماز تو نہیں ہوگی کہتا ہے کہ یہودی تورات میں حضور کی نشانہ دینجن کے مقدر میں ہدایت اس کو ملتی ہے سب کو تو نہیں ملتے یہودیوں نے حضور کے موجزات دیکھ لی یہ مکہ والوں نے بھی دیکھ لی جس کے مقدر میں ہدایتیں ملے گی جس کی مقدر میں نہیں ہے نہیں ملے گی ہدایت تو اللہ کے ہاتھ میں ہے اللہ کے رسول کی پیدائش کے وقت سے دہور سے تھی پتہ اندہور سے تھی مجھے نہیں پتہ بارالبختون تھے یادوز کو خطرہ نہیں بٹھایا گیا ایرام دو ضربے دو میٹر دیا تھا دھونے سے شلنگ ہو گیا اگر استعمال کے قابل ہے تو کرو اتنا چھوٹا ہو گیا استعمال ہی نہ ہو سکے تو نہ کرو مدینہ سے مکہ پہنچیں ایرام کے آدمی تو ہوتل میں تھوڑا قیام کیا رات کے کھانے سے پہلے ہوتل میں ہیں واش سوپ سے شمپ سے پڑا ہوا تھا غلطی سے آت دھو لیے کوئی بات نہیں اس میں ایک دو ریال خیرات کر دو ایرام تبدیل کر سکتے ہیں بالکل کر سکتے ہیں اپنے ملک میں جو قربانی کرتے ہو وہ الگ ہے حج کی بکری الگ ہے حج کی بکری یہاں ہوگی وہ قربانی جو اپنے ملک میں بھی کر سکتے ہو میں نے مدینہ سے مکہ روانہ ہوتا رہا ہے تو ہم نے کی نیت کی اوٹر میں ٹھہرے وضو کے لیے وہ چپل پہنے جن میں سامنے کی ہڈی نظر نہیں کوئی بات ہی کچھ نہیں ہوتا مونشنگ رکھنے کا حکم نہیں ہے مونشنگ کھٹوانے کا حکم ہے اصلی دودھ پچاس روپے پانی ڈال کے نہ بیچا کریں حرام ہے وہ پیسے بھی حرام ہوگی میں والدہ کے حج بدل کے لیے آئی ہوں کسی اور رشتے دار کے لیے تواف کر کے سواب بھیجوں بھیج سکتی ہیں ہر حمر سے بیلے یہ ہی نیت ہے تو یا اللہ اس کا سواب فراغ کو اطاف فرما ایک بار نیت کافی ہے میں ملازمت کے دوران پال ٹائم کام آفیس کے کام سے کام سے منصر کا ہے کر سکتے کر سکتے جفتی کے بعد آپ کر رہے ہیں میں نے بنگ سے گاری لی ہے سود ہے بلکل خالص پکہ سود ہے ایک آدمی کہتا ہے میں نے یہ کام کیا میری بیوی ہی طلاق ہو گئی وہ ہی کام کرتے ہیں طلاق ہو جائے خود تو کہا ہے اس کو کسی نے مجبور تو نہیں کیا میں نے پانچ دن پر سے لیے حجر حصد کو دیکھ کے دل کو چین نہیں آتا دروہ شریف پڑھو بینگ میں ملازم اور ریٹائرمنٹ میں کم سے ہج پہ آئے کوئی آدھ نہیں آپ کی ترخواہ تو حلال ہے وہ حدیث میں ہے کہ انہ کا طرح گویا کہ خدا کو دیکھ رہے ورنہ خدا کو کون دیکھ سکتا ہے حدودِ حرم باہر جانے سے کوئی پابندی نہیں میکات کے باہر جائے پھر احرام پاننا ضروری ہے اوپر کی مندل پر تواف گئے نہیں تواف جتنا نیچے ہوگا کعبے کے قریب ہوگا وہ افضل ہے احرام کے حالت میں کنگری ہم آت رہے اور ہم اسی حالت میں آگے تواف جات کرنے گربانی باد میں ہو کوئی حق نہیں پچاس دواف کرنے والی حدیث میں نے نہیں بڑی بار کرو پچاس ہو اچھی بات ہے عمر یا حاج پہ مرد ہو یا اور بال کٹوانے کا حکم قرآن میں ہے مولوین نے نہیں دیا یہ بیوٹی پارلر میں جا کے بائے کٹ بنوا لیتے ہیں حاج کا مثلا پوچھتی ہے ماشاءاللہ ایک عالی دوسری عورت کے بال کار سکتی ہے ہاں کار سکتی ہے بارالی ہاں ہر زبان کے ہر طریقے کے قرآن شپے ہوئے موجود ہیں کچھ لیادہ ہیں آپ کے ملک کے ترجمہ جو ہے یا طرز جو ہے تھوڑی اس لیے ہے کہ ماشاءاللہ ہمارے لوگ اللہ کی رحمت سے اٹھا کے چوری لے جاتے ہیں بچے تو رہے وہ کتنے رکھیں وہ جتنا رکھتے ہیں انشاءاللہ آدھے رات کو غائب ہو جاتے ہیں کہتے ہیں قرآن پڑھیں گے اللہ کے بندے وقف اے عرم ہے تم کیوں کیوں کہتے قرآن پڑھو گی تمہیں لینا ہے تو جا کے باقیلہ دفتر ہے حدیعہ دیتے ہیں قرآن زیرے ناف کریم سے صاف کرنے سے لی کوریا ہو رہا ہے تو ریدر استعمال کر سکتی ہوں ہاں کر سکتی مقصد تو بال صاف کرنے ہیں آپ چاہے کریم سے کریں چاہے ریدر سے کریں یہ کریم جتنی ہے نہیں ان میں کیمیکل ہے ان میں اور بیماریاں پیدا ہوتی ہیں فجر کے بعد تواف کیا عشاء کا وقت ہو گیا ساتھ چکر کے بعد دو رکار واجب تواف عشاء حتیم میں پڑھ ٹھیک ہے بلکل ٹھیک ہے قریبی رشتہ دار کے لئے عمرہ کر سکتے ہیں نوافل ہے تلاوت ہے جو بھی کریں گے انشاءاللہ ایک کا لاکھ ملے گا تواف شروع کرتے ہوئے استقبال ہوگا سینہ بھی کعبے کی طرف ہوگا والدین کے لئے عمرہ کروں تو والد کے لئے الگ والدہ کے لئے الگ ایک عمرہ میں دونوں گھوٹے ترخوا کہتے ہیں کہ اگر اللہ کا قرآن پڑھ ہویا لطائف سے کیا مراد ہے یہ کسی پیر سے پوچھو مجھے تو خود بتا نہیں رتیف ہے کہا میں کیا کہتے ہیں لطائف ہوتے ہیں اللہ والا میں جو چیز نہیں جانتا وہ کہتے بنے بتا تصویر بنانا بغیر ضرورت کے نجائز ایک ہے دین کی ضرورت کی نہیں وہ جائز ہے اگر چلتے پھرتے وضو کے بعد پشاب کے کترے سے کپڑوں کو لگ جائے کپڑا پھلیت ہو جاتا ہے آپ اندردیت رکھیں اور ہر نماز کے لیے نیا وضو کریں بچے پیٹ میں فوت ہو جاتے ہیں بارال اللہ کے قرآن کو پڑھ کے اللہ سے دعا کیا کرو ان اللہ یمسک السماوات واللرد یہ آیت پوری باقی میری بیٹی اللہ کی ہاتھ میں کسی کے ملتے نہیں کسی کے ہوتے نہیں کسی کے پیٹ میں ختم ہو جاتے ہیں بغیر وضو کے میں نے تواف کیا بارال دوبارہ تواف کر سائی کی کوئی ضرور نہیں داری رکھنا سنت الانبیاء والمرسلین ہے اس لئے اس کے کٹانے والا فاسق وفاجر ہے سنت موقع چھوڑنا بالکل گناہ ہے ہر سنت چھوڑنا گناہ ہے دوران تواف طبیعت خراب ہو گئی تواف چھوڑ دیا جب ٹھیک ہو جائے دوبارہ وہ تواف قضا کریں دوران تواف اگر اشارہ نہیں کیا آج سنت کا کوئی بات نہیں نمازی کے آگے تواف بارے گزرتے ہیں ان کے لئے کوئی گناہ نہیں ہے مناہ میں افضل یہی ہے کہ رات کا قیام مناہ میں ہو باقی یہ مسئلے ہیں اب کون پوچھتا ہے اب تو انشاءاللہ عرفات کے دن گزرنے تو دوسرے دن ہوتل میں سو رہے ہوں یہ کوئی حاج کرنے تھوڑے آئے یہ تو ائر کنڈیشن کے فیضے اٹھانے کے لئے آئے ہیں کہ پیسے دیئے ہیں زائے نہ بیت اللہ کے ساتھ فڑے ہو کے فوٹو بیت اللہ کا فوٹو تو جائز ہے بندو کا جائز ہے دم دم کا پانی کھڑے ہو کے پیئے جائز ہے بیٹھ کے پیئے جائز ہے مسجد عالم میں مسجد میں بلکل مسجد جتنی بھی ہیں سب میں ایک کلاک ملتا ہے خواتین کے سطر میں پاؤں بھی شامل ہیں بلکل شامل ہیں اس کا دوسر سے لے کر پاؤں تک سطر آ رہا ہے لیکن نماز میں پاؤں کھوڑ سکتی میرے بدل بے زخمہ کسی ڈاکٹر کو دکھاؤ ایسا نہ ہو کہ پانی لگانے سے اور بڑھ جائے زمزم پی کے دعا کرو قرآن کا حافظ پڑھنے کا شوق نہیں اللہ ہدایت دے انشاء اللہ حج کے دنوں میں درس کے بجائے تقریریں ہوں گی تو پورا حج انشاء اللہ بیان کریں گے کچھ خیمے دل فرمے بھی لگے ہیں اللہ قبول کرے بس حتیم میں نام لکھنے کی کوئی ضرورت نہیں دوران تواف نماز کا وقت ہو جائے تو نماز پڑھ دیں اور فرد کا سلام پھرنے کے بات تواف پورا کریں سنتیں بات بھی پڑھیں شیطان وصوی سے رالتا ہے تو آپ اس کو بانتنے کے لئے لا حول پڑھیں لا حول ولا قوت الا باللہ حضی العظیم دنیا میں جیسے لوگوں کا اچھے برے حضی کمر حشر میں بھی یہی کوئی جنت میں ہوں گے کوئی جانب میں کوئی نعم تو میں ہوں گے کوئی عذاب میں ہوں گے بات روں گیا میں شمپوں سے آدھ دھویا کوئی دم نہیں ایک دو ریاض خیرات کر دو بار اگر پشاب کا خطرہ گرتا ہے اندر ریاض رکھیں اور ہر نماز کے لئے نیاء وضو کریں اور اس کو بھی دھولیا کریں نماز میں دنیا بھی خیالات بہت آتی ہیں چونکہ تمہارا خیال جب نماز میں نہیں ہوگا ورنہ آپ اللہ کے قرآن میں خیال رکھیں کہ الحمد للہ حب اللہ عالمين پھر کبھی خیال در در نہیں جائیں کہتے ہیں یہاں جو ہوتلوں میں ملغی کا گوشت ہے یہ عام گوشت ہے اللہ عالم مجھے کیا بتا ہے بہر اگر باہر کے ملک کا ہے تو کوئی اعتبال نہیں وہ نہ کھائیں خود بے کریں یا سبزی ڈالوں پہ گزارا کریں وزن بھی ٹھیک ہو جائے گا اور شک بھی نہیں پڑے گا آٹھ دل حجہ کو اعرام باندھ کے تواف کریں صفہ بھی کریں تواف سی پہ تواف کریں کہ صفہ نہیں ہو رہی میں نے دوسرا تواف کیا مغرب کے بعد میں نے دونوں کی دو طرقات پڑی بلکو ٹھیک ہے تواف کا حکم قرآن میں ہے عمرے کا مسئلہ مختلف ہے اور دوسرا عمرے میں آپ باہر جائیں تواف میں قابے کے قریب رہیں گے تو صاحب بات ہے کہ وہ افضل ہے حتیم قابے کا حصہ ہے کسی روح اس لیے نہیں ہو سکتی کہ آپ تو جب خالی ہیں جب سب نے قابہ ہیں تو اور دوسرے روح کیوں کریں عمرے سے بعد چھوٹے کینچی زینی سارے سارے کے بعد اس طرح پھروائیں یا کم از کم ایک بٹا چار حصہ اتر جائیں ابھی انشاءاللہ حج کی تقریریں بہت جلدی شروع ہو جائیں گی انشاءاللہ تمتو والا مدینہ پاگ سے حج گہ رام بانگ مکہ آیا تواف لادم کوئی اسے کسی تقریر کی صرف حج کی آتے ہوئے تواف کر لے ویسے حج اس کا تمتو ہی رہے گا چونکہ پہلے تمتو کا عمرہ کر گیا ہے میں نے عمرہ کر گیا ہے تو حج تمتو ہے حج کلام تب ہے جب ابتدا میں آدمی دنوں کا اعرام کٹھے باندے داری رکھنا واجب ہے بال بال منڈانے والا فاسق ہے کافر نہیں اللہ سب اعرام کی عظم اپنے بال کٹھے کر کے باندھ لے سر پہ کپڑا کر لے کوئی عرض نہیں میرے بیٹے کو نقصیر آتی ہے اللہ شفاء کامل آتا فرمائے اصل میں میرا مشورہ یہ ہے کہ آپ کسی ای ای ٹی ڈاکٹر یعنی ناک کال گلے کے جو ڈاکٹر کسی بڑے ڈاکٹر عام آتائی نہیں کسی بڑے ڈاکٹر کے پاس کنسلٹنٹ کے بعد جائیں تو اندر ٹیشو ہوتے ہیں ناک میں وہ لیڈر کے ساتھ ٹیشو جلا دے گا پھر نقصیر بھی آئے لیکن یہ ہر کسی کا کام نہیں ہے انہاری ڈاکٹر اور انشان ناک بھی جل جائے واپس آئیں گے تو آدھا ناک ہوگا آدھا نہیں ہوگا وہ کہہ گا میں کیا کروں یہ اندر داگ دیا تھا نمال کی وجہ سے پولیس نکال دیں اچھی بات نکال دیں پھر ابتدا میں شروع کریں دوبارہ حجر اسود کے علاوہ نہ قابل کی رفسی نہ کریں نہ پشت کریں کپڑے سے چیرے کو ڈمپا فورن یاد آئے کوئی دم شم نہیں جو بھی بیمار ہیں اللہ شفاہ تعاف فرمائے ذل جلال پڑھ سکتے ذل جلال وال اکرام بھی پڑھ سکتے ذل جلال وال اکرام بھی پڑھ سکتے میرا ایک دکاندار شریک ہے میری غیبت کرتے اس سے عرق ہو جائیں غیبت تو بہت بڑا زینہ سے بڑا گناہ حرم میں اپنا ہوٹروں میں جو گوش ملتا میرے نزدی کے اطباب نہیں خود مرگی لے کے دی بکر یا شوق ہے مرگی کھانے کا تواف کے بعد دو رکعات باجب کو سنت سمجھ جو بھی پڑا پڑا تو آئے نا انشاءاللہ قبول ہے اصر اور مغرب کے درمیان جو تواف کریں تو اس کی نماز مغرب کے بعد پڑھیں تین چار تواف اکٹھے کریں تو بعد میں دو دو رکعات سب کی پڑھیں میری بیٹی کی طبیعت خراب ہے اللہ شفاعت آ فرمائے حاجی اجمل صاحب کوئی ہے حادثہ اللہ شفاعت آ فرمائے پسے پندرہ صاحب بیمار اللہ شفاعت آ فرمائے زندہ لوگوں کے لئے آپ اپنے لئے کریں ان کے لئے دعا کریں مسجد دار رہی 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 تھی سید ابو بکر کی مسجد تو تھی بارال بینگ میں جمع قراد وہ قربانی کر دیت افضل یہ ہے کہ خود اپنے ہاتھ سے کر اگر کوئی غلط نہ ہو تو کرسی پر بیٹھ جایا کریں نہیں انشاءاللہ کرسی بھی بیٹھ جائیں گے فکر نہ کرو تمہیں میں نے چند سال پہلے آلیہ کے ساتھ حج کیا دونوں نے نوکات میں کنکری ماری دس دل حجہ کو وقوف مصدفر کے بار ہم نے صبح کو کنکری ماری ٹھیک ہے گیارہ دل حجہ کو زیوال سے پہلے کنکری ماری وہ دم بڑھ گئی بارہ کو زیوال کے بعد ماری وہ ٹھیک ہے لیکن گیارہ کو جو دونے زیوال سے پہلے ماری اس پہ دم ہے عید الزہا کی قربانی الگ ہے حج کی الگ ہے حج تمتو والے حج کی بکری دیں گے میت کے آگے جو جنادہ ہے یا امام کے آگے نہ کھڑے ہوں عمرہ کرنا ہو مسجد عائشہ سے بھی کر سکتے ہیں جہرانہ سے بھی کر سکتے ہیں عدیبیہ سے بھی کر سکتے ہیں عرفات سے بھی کر سکتے ہیں میں اپنی بین کے ساتھ مسجد عائشہ گئی اس نے عمرے کی نیجت کی میں نے نہیں کی کوئی بات نہیں مجھے نہیں پتا آپ نے کیا لکھا ہے پڑھا ہی نہیں جاتا ہر آدھ اگندے کے بعد ہشاب کرتے ہر نماز کے لئے نہیں آواز کریں بچے کا نام محمد مامی بتا نہیں کیا حضور کی زیادہ تو اتباع سنت کے اندر شریف زیادہ پڑھیں بینک میں بھی رقم جمع ہو سکتے لیکن وقت پر تیمی تو نہیں تمت تو قمر آپ نے کیا ٹھیک ہے میں نے قسم